ان اس فرست کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے آپ کو اخلاق حسنہ میں سے کوئی ایسا خلق نہیں ملے گا جس کی جلت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نظر نہ آئے تو وہ شخصیت جس سے محبت کی تعلیم اللہ کی کتاب نے دی ہو اور سنت نے دی ہو اور جس شخصیت کو عالی علمی عملی اور اخلاقی کمالات سے نوازہ گیا ہو اور جس کے احسانات ہم پر والدین سے بھی زیادہ ہوں عیساد زبست سے بھی زیادہ ہوں اپنے پیر و مرشد سے بھی زیادہ ہوں تو کیوں نہ ہم اس شخصیت سے ہر رشتے سے زیادہ اور ہر نعمت سے زیادہ محبت کریں تو ان اسباب کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ محبت کریں تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ بتا رہا تھا کہ ناموسِ رسالت کا مسئلہ ایمانی بھی ہے اور صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ناموسِ رسالت کا مسئلہ یہ سارے انسانوں کا مسئلہ ہے اس لیے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے محسن نہیں بلکہ سارے انسانوں کے محسن ہیں بہت پیارا شیر ہے غالباً مہندر سنگھ بیدی کا جس میں وہ کہتے ہیں ہو جائے کسی سے عشق چارہ تو نہیں محمد پہ صرف مسلم کا اجارہ تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے فراق گورکپوری ان کا شیر ہے انوارِ بے شمار معدود نہیں رحمت کی شاہرہ مسدود نہیں معلوم ہے کچھ تم کو محمد کا مقام وہ امتِ اسلام میں محدود نہیں تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ سارے انسانوں پر ہیں اس لئے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا رحمت لل مؤمنین نہیں فرمایا رحمت لل متقین نہیں فرمایا اور رحمت لل مسلمین نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ سارے جہانوں کے لئے رحمت بن کر آئے تھے جس وقت ساری دنیا شرق کی نجاست میں ڈوبی ہوئی تھی آپ نے توحید کا پرچم بلند کیا جس وقت انسان رنگوں اور نسلوں اور قوموں میں تقسیم تھے تو آپ نے وحدتِ انسانی کا سبق دیا اور جس وقت دین و دنیا کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا آپ نے ان دونوں کی یکجائی کا راستہ دکھایا اور جس وقت انسان ہر طرف سے حتیٰ کہ اپنے سے بھی مایوس ہو کر خودکشی پر امادہ تھا تو آپ نے اس کے دل میں امید کا چراغ روشن کیا اور اللہ کو بھولے ہوئے بندے کو اللہ کی چوکھٹ کا اور اللہ کی رحمت کا راستہ دکھایا تو آپ صرف مسلمانوں کے محسن نہیں بلکہ سارے انسانوں کے محسن کافروں کے بھی محسن اور ہر طبقے کے کمزوروں کے محسن بیواؤں کے محسن یتیموں کے محسن غلاموں کے محسن حتی کہ حیوانوں کے بھی محسن تو جو شخصیت سارے انسانوں اور سارے جہانوں کی محسن ہو تو کیا لازم نہیں کہ سارے انسان ہی مل کر اس کی ناموس کا تحفظ کریں ناموس رسالت کے مسئلے کو میں بیر اقوامی مسئلہ اس لیے قرار دیتا ہوں کیونکہ ناموس رسالت میں ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے امن عالم کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے دہشت گردی کو فروغ مل سکتا ہے اور آتش فشان کا لعبہ پھٹ سکتا ہے قتل و غارت گری کا ایسا بازار اور ایسا دروادہ کھل سکتا ہے جسے بند کرنا پھر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا اور یہ وہ خطرہ ہے جسے خود یورپ میں بھی بعض غیر متعصب پڑھے لکھے لوگ محسوس کرتے ہیں چنانچہ کچھ عرصہ قبل یورپ میں تقریباً دو سو آلہ دماغوں کا اجتماع ہوا اور اس میں اس قرارداد کو پاس کیا گیا کہ کسی بھی مذہبی شخصیت پر کیچر نہ اچھالا جائے اور اس کی توہین نہ کی جائے وگر نہ عالمی امن کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں توہین رسالت سے ڈیڑھ عرب کے قریب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں دنیا ہمیں جذباتی کہلے بنیاد پرست کہلے دقیانوس کہلے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ ہیں وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا اور کہنے والے نے کہا آبروے ما ز ناموس مصطفی ہماری عزت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت سے وابستہ ہے اگر ما آز اللہ آپ کی عزت خطرے میں ہے تو ہم سب کی عزت خطرے میں ہے ہمارے صرف حاجی نمازی صوفی تبلیجی مجاہد مدرس اور دیندار لوگ ہی اس مسئلے کے بارے میں حساس نہیں ہیں اور صرف وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے بلکہ حقیقت یہ ہے واقعات سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شرابی زانی اور بدکار بھی ناموس رسالت کے بارے میں بڑے حساس ہیں جس شخص کے دل میں ایمان کی روشنی ہے وہ اگرچہ ہمیں بظاہر دین سے دور دکھائی دیتا ہے لیکن ناموس رسالت کے بارے میں وہ بھی بڑا حساس ہے واقعات تو بے شمار ہیں میں آپ کو وہ مشہور واقعات ترشیرانی کا سنانا چاہتا ہوں اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر تھا اور بلا نوش اور خود پرست اپنی پوجا کرنے والا اپنی نمیش کرنے والا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا شاعر سمجھ نے والا ایک ایسی محفل جہاں کئی کیمونسٹ اور دین دشمن جمع تھے اور اختر شیرانی اس محفل میں شراب کے دو جام چڑھا کر بہت چکے تھے اور آل فال بک رہے تھے اور بڑی بڑی شخصیات شعراء اور فلسفیوں کا مزاک اڑا رہے تھے تو حاضرین میں سے ایک بد نصیب نے معاذ اللہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اختر شیرانی کی زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کروانا چاہی اور مختلف لوگوں کے بارے میں سوال کرتے ہوئے اقبال کیسے تھے غالب کیسے تھے ارستو کیسا تھا افلواتون کیسا تھا موسیٰ کیسے تھے علیہ السلام اچانک اس بدبخت نے سوال کر دیا محمد کیسے تھے صلی اللہ علیہ علیہ سلام اللہ اکبر کتابوں میں لکھ ہے کہ یہ سوال سن کر یوں لگا جیسے اختر شیرانی کو کرنٹ لگ گیا ہو اس نے شراب کا جام اٹھا کر سوال کرنے والے کے مو پر دے مارا اور کہنے لگا کہ اس روسیہ سے اس شرابی سے پوچھنا چاہتے ہو محمد کے بارے میں کیا خیال ہے میرا یہ مو اس قابل بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نام لے سکے سوال کرنے والے نے جب بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو بات کو بدلنا چاہا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا تو شیرانی نے کہا میں خوب سمجھتا ہوں گناہ گار تو میں ہوں تم مجھے کافر بنا دینا چاہتے ہو اور پھر لکھے ساری رات روتا رہا اور یہ کہتا رہا یہ لوگ اتنے ندر ہو گئے کہ ہم سے آخری سہارہ بھی ٹھین لینا چاہتے آخری سہارہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ اس آخری سہارے سے بھی ہم کو محروم کر دینا چاہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائیو یہود و ہنود کی سازش بھی یہ ہے کہ ہم سے اس آخری سہارے کو چھین لیا جائے ہم عزت سے محروم ہو گئے اقتدار سے محروم ہو گئے خلافت چھن گئی ہماری طاقت جاتی رہی ہماری سیاست غیروں کی لونڈی بن گئی عمل گیا نماز گئی روزہ گیا حج گیا تلاوت گئی بہت سی عبادات سے محروم ہو گئے ایک محبت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کے دل میں بھی موجود ہے یہ ظالم اس محبت سے بھی ہم کو محروم کر دینا چاہتے ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ محبت اختیاری نہیں ہے میرا دل کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ محبت غیر اختیاری ہے القائی ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے دل میں ڈالی گئی ہے ورنہ جہاں بہت ساری قوموں نے اپنے پیشواؤں سے قطع تعلق کر لیا اور ان سے بے وفائی کر لی اور وہ اپنے پیشواؤں کو گالی دینے سے اور ان کی توہین کرنے سے مشتعل نہیں ہوتے کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا مسلمان بھی جو بظاہر دین سے دور ہے اور شعائر دین کی بظاہر تعظیم کرنے والا بھی نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں وہ بھی بڑا حساس ہے اس قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں مجھے حکیم الامت حضرت مولا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی کا واقع یاد آتا ہے کہ جگر مراد آبادی صاحب جو کہ ساری زندگی شراب و شباب کے شائر رہے اور آخر میں اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی لیکن ایک دن دوستوں کے ورغ لانے میں آ کر پھر شراب پی لی اور جب نشہ اترا گناہ کا احساس ہوا تو ساری رات روتے رہے اور توبہ کرتے رہے کسی نے حضرت آج وہ پھر بہکاوے میں آ گیا اور شراب پی لی مگر جب احساس ہوا تو توبہ بھی کی گریہ اوزاری بھی کی تو حضرت رحمت اللہ نے بڑے پیارے الفاظ ارشاد فرمایا تھے بہت مختصر سا تبصرہ کیا فرمایا کہ لگتا ہے دل صحیح ہے جگر خراب ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ عمل خراب ہے جگر میں خرابی ہوگی عمل میں بھی خرابی ہے سیرت میں بھی خرابی ہے لیکن دل میں قرآن کی حرمت بھی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بھی ہے چنانچہ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو وہ ان دو مسئلوں کے بارے میں قرآن کی حرمت کے بارے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں بڑا حساس ہوتا ہے